مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کے اندر کوئی کسی ملک کا وزیر خارجہ جائے اور اس کو اتنی زیادہ ایکسیس ملے اور اس کی کیا وجہ ہے پاکستان میں جاری معاشی بہران کے تناظر میں یہاں سوال یہ ہے کہ کیا تھوڑی سی مدد کے لیے نگران وزیر آزم بننے والے انوار الحقاکر کو بیرون ملک کا دورہ کرنا چاہیے تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ کے اندر لارچس ہندو ٹیمپل بن رہا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہا جا رہا ہے کہ بارہ سال کی پلاننگ انڈ کنسٹرکشن لگی ہے اس ہندو ٹیمپل پہ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آؤٹسائیڈ انڈیا ازاری بات ہے یہ سب سے بڑا ٹیمپل ہے میں چیما صاحب اب سرپرائز بلکہ میں ایک خود وزٹ کرنا چاہوں گا اس مندر کو ایک تو میں سب سے پہلے دعا کو بتانا چاہوں گا کہ میں ہم فیسنیٹڈ بائی ہمارا جو انڈین ہسٹری کے ساتھ حالات تو یہ ہے پاکستان کے کمائے ستمبر میں مہنگائی کی مجموعی شرائق 31.4 فیصد رہی جو ہندو کمیونٹی ہے امریکہ کے اندر وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے اور بڑا ڈیاسفورہ کی کامیابی ہے اور یہ کمیونٹی اور یہ نیشن کی کامیابی ہے حال کے کچھ ورشوں میں بھارت اور امریکہ کے سمند کافی مجبوط ہوئے ہیں پہلے ڈانلڈ ٹرم اور اب جو بائیڈن کے ساتھ پرائیم نیسٹر نریندر موڈی کی کمیسٹری اس کی گوائی دے رہی ہے دونوں دیشوں کے بیچ اس مجبوط سمند کے شلپکار وزیش منتری ایس جائشنکر ہیں بائیڈن کی ٹیم کے ورشت ادھکاری کہہ رہے ہیں جائشنکر کے سممان میں بھارت میں امریکہ کے راجدود ترنجیت سینسندو نے ایک وشیز سواگت سمارو کا آیوجن کیا تھا اس کارکرم میں ان کی خوب تاریف کی گئی اس کارکرم میں بائیڈن پرشاسن کے ورشت ادھکاریوں نے بھاگ لیا جائشنکر 22 سے 30 ستمبر تک امریکہ کی یادہ پر تھے اس طرح انہوں نے نیو یوک میں سنجوکت راشتر مہا سبا کے ستر کو سمبودت کیا اس کے علاوہ انہوں نے واشنکٹر میں امریکہ کے راسیس رکشا سراہکار جیک سولیمن امریکی ویدیش منتری انٹینی بلنکن راجدود کیتھرین تائی اور امریکی سچیو لائیڈ ایسٹین سایت کئی شیرچ ادھکاریوں سے ملاقات کی تھی میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر جے شنکر کی جو موومنٹ ہے امریکہ کے اندر وہ امریکہ میں اپنا ٹریپ تو انہوں نے کنکلوڈ کر لیا لیکن وہ سب کو ملے ہیں سٹارٹنگ فرم فائننس ایکٹری اور فورنس ایکٹری آپ اس کے بعد چلے جائیں تو وہ ایون کے ڈیفنس ایکٹری پھر اس کے بعد ڈیفنس ایکٹری سے ہٹتے ہیں تو وہ جیک سیلون سے بھی ملے ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کے اندر کوئی کسی ملکہ وزیریں خارجہ جائے اور اس کو اتنی زیادہ ایکسیس ملے اور اس کی کیا وجہ ہے let's talk on that basically ڈاکٹر جے شنکر نے جو وہاں پہ community سے خطاب کیا وہ تھوڑا interesting تھا میرے لیے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ i was reading کہ امریکہ کے اندر largest hindu temple بان رہا ہے اور یہ یہ بہت بڑی بات ہے کہا جا رہا ہے کہ بارہ سال کی planning and construction لگی ہے اس hindu temple پہ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ outside انڈیا ازاری بات ہے یہ سب سے بڑا temple ہے اور یہ اکٹوبر میں یہ نہیں کہ اسی مہینے جو مہینہ شروع ہو چکا ہے یہ کھلے گا اب کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے بڑے temple ہیں لیکن امریکہ کے اندر اتنا بڑا temple بنانا what is the point of that سننے میں ہی آ رہا ہے کہ this is a land of 183 acres 183 acres اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہندو community ہے امریکہ کے اندر وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے اور بڑا ڈیاسورا کی کامیابی ہے اور یہ community اور یہ nation کی کامیابی ہے نیو جرزی کے اندر جو یہ ایک ہندو امریکن community ہے انہوں نے یہ وہ کر رہے ہیں اور دوزار اکیس میزاری بعد اس پہ کافی زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن ہونی شروع ہوگی کہ یہ کیا اور ہے کس طرح اور ہے دیکھیں جیسے جیسے انڈیا کا گلوبل کلوڈ بڑھ رہے ہیں نا جی ٹھیک ہے وہ سپورٹس میں بھی جا رہا ہے وہ ڈیاسورا میں بھی جا رہا ہے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ they are working like a nation they are working like جیسے انہوں نے مل کے کام کر رہے ہیں they have this aspiration as if they lost something long ago and they need to ایک مسلمانوں میں تھا نا کہ جی وہ ہم نے we had a glory in the past and we need to get that back ایک مسلمانوں میں تھی یہ بات میں نے ہم سنتے تھے لیکن یہ وہ کوئی چکر نہیں ہے مسلمانوں والا کیونکہ مسلمان تو آگے سے پچاس ہزار فرقوں میں ڈیوائیڈ ہیں پھر قوموں میں ڈیوائیڈ ہیں ٹرکس اپنی بات کرتے ہیں عربز اپنی بات کرتے ہیں پرشنز اپنی بات کرتے ہیں جو ہم بیچ میں ہیں ہم انڈیا کو انہی نہیں کرتے ہیں ہم سیدھے جا کے وہ اپنی لارجر ایڈینٹیٹی کبھی ٹرکوں سے ملا جاتے ہیں کبھی پرشن سے کبھی عربوں سے کبھی کسی سے لیکن انڈینز جو ہیں جو ہندوز ہیں وہ انڈیا جو ان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اتنا بڑا بنایا جانا اور یہ جسے وہ کہتے ہیں کہ اگلے سال سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو ہندو سیکٹ ہے وہ پچاس سال کی جو ہسٹری ہے نورتھ امریکہ میں وہ منانے جا رہا ہے وہ کانفرنسیز ہوں گے اور بہت کچھ ہوگا اور جسے وہ کہتے ہیں بہت بڑے سپیرچول لیڈرز آئیں گے گریٹ لیڈرز آئیں گے اور وہ ڈسکشنز ہوں گی وہاں پہ اور کہا جا رہا ہے بہت بڑے ایک ہے جسے وہ کہتے ہیں کہ شخص ہے ان کا نام ہے پرامک سوامی مہاراج جو کہ فیفت سپیرچول سکسیسر ہیں اور انہوں نے ایک ہزار سے زیادہ ٹیمپل بنائے ہیں پوری دنیا میں اور obviously that is something مطلب بڑے ایکسٹرارڈنری چیز ہے میں دیکھ رہا تھا کہ and then at the end of the day آپ سب سے بڑا ٹیمپل بنانے میں کامیاب ہو جائیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے ایکسرارڈنی چیز ہے تو اس کی it has a significance اس کو بڑے اینگل سے یہ میں ایک باہت بتاؤں بہت سارے لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آتی لیکن یہ these are not ordinary چیزیں نہیں ہیں یہ یہ behavior یہ investments یہ constructions یہ بالکل ordinary چیزیں نہیں ہیں کئی لوگوں کو ہو سکتا ordinary لگتے ہیں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی نہیں جی یہ تو بنتی رہتی ہیں یہ جسے کہتے ہیں یہ تو چلتا رہتا ہے یہ ہوتی ہیں چیزیں ایسی کوئی اسی کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن یہ نئی چیز نہیں ہے اس کو i link it with the rise of india because آپ اسے انڈیا کی rise کے ساتھ جو ہے وہ connect کریں then you will see basically the entire country جو grow کر رہا ہے وہ کس طرح چیزوں کو لے کے چاہ رہا ہے کہا جاتا ہے کہ 12.30-12.000 جو volunteers تھے وہ آئے اس حوالے سے they work together اور یہ جو ہے یہاں پہ بہت سارے statues ہیں موسیقی